بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اور جی کی جوڑی کیسی رہے گی اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن افراد کا نام ڈی اور جی سے شروع ہوتا ہے وہ کیسی عداد کے مالک ہوتے ہیں ان کی شخصیت اور مزاج کیسا ہوتا ہے اس جوڑی کو اپنے آپس کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں آسانی کے لیے اللہ پاک کا کون سا اسم مبارک پڑھنا چاہیے یہ سب آپ جانیں گے آج کیسے ویڈیو میں اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگی مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کہیں بھی رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا آپس سے مزاج ستارے شخصیت اور عداد میں شکرتی ہیں یا نہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں اس کے علاوہ اس چینل پر ہم وضائف دعا اور طویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور رابطہ کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ایسے لوگ جن کا نام ڈی سے شروع ہوتا ہے وہ مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں اور ایک بار جو کام کرنے کی ٹھان لیں تو ہر حال میں اسے پورا کر کے چھوڑتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی زندگی کے تمام فیصلے سو سمجھ کر اکلمندی کے ساتھ کرتے ہیں یہ لوگ اپنے رشتوں کو لے کر بہت ایموشنل ہوتے ہیں اور اس معاملے میں ہمیشہ مخلص اور وفادار ہوتے ہیں ان لوگوں کو اپنی ذاتی زندگی میں روک ٹوک اور مداخلت بلکل پسند نہیں ہوتی اور نہ ہی دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں ان لوگوں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں سے حسد یا جیلسی نہیں کرتے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نرم مزاج کے مالک ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں غصہ آ جائے تو یہ پھر کسی کی بھی نہیں سنتے اور جب ان کا غصہ ختم ہوتا ہے تو یہ پھر دوسروں سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں ان کے بر اکس اگر ہم بات کریں جی نام کے لوگوں کی تو ایسے لوگ جن کا نام جی سے شروع ہوتا ہے وہ بہت ملنسار ہوتے ہیں اور جلد ہی دوسروں میں گھول مل جاتے ہیں ان لوگوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہت رہتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور انہیں پسند کرنے لگ جاتے ہیں رشتوں کے معاملے میں ایسے لوگ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں اور جس سے بھی رشتہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح جان لیتے ہیں اور پھر ہی فیصلہ لیتے ہیں چونکہ یہ ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں اس لئے یہ اپنی ان صلاحیتوں کا اپنے کاروبار میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جو کہلی اور سستی میں پڑھ کر ناکامی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اکلمندی اور سوچبوت سے کام نہیں لیتے اور بے مقصد زندگی گزارتے ہیں اگر ہم بات کریں دی اور جی کی جوڑی کی تو دی نام کے شہر اپنی سوچ اور کردار میں پرفیکٹ ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں اگر کسی نے بیویوں کو خوش رکھنا سیکھنا ہے تو وہ دی نام کے مردوں سے سیکھیں کیونکہ دی نام کے مردوں کی بیویاں زیادہ تر خوش دیکھی گئی ہیں خاص طور پر اگر وہ بیویاں جی نام کی ہوں کیونکہ ان دونوں میں کافی چیزوں کو لے کر مماثلت پائی جاتی ہے کیونکہ اگر جی نام کی بیویوں کی بات کی جائے تو یہ اچھی دواجی زندگی بسر کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی خواہشات پر پورا اترتی ہیں لیکن ان دونوں میں کمی یہ ہے کہ یہ دونوں جلدی غصتے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس پر کابو پانا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے اس لئے ان دونوں کو اپنی اسی منفی عادت پر کابو پانا ہوگا نہیں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر جی نام کے شوہر ہوں تو وہ اپنے کردار کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے من کی خوبصورتی سے بھی بیوی کو اپنا دیوانہ کر لیتی ہیں وہ ان کے کردار سے ایسا متاثر ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے شوہر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا کیونکہ دی نام کی بیویاں اپنے شوہر پر ہر لحاظ سے اعتماد کرتی ہیں اور ان کے لئے یہ اعتماد ہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اگر یہ اعتماد ٹوٹ جائے تو اس کے ساتھ یہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور ایک بار بدگمان ہو جائیں تو پھر ان کا اعتماد بحال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسری طرف جی نام کے شوہر کے لئے بھی اعتماد بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس معاملے میں یہ سینسٹیف ہوتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی بیویوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے بیوی کو دبا کر رکھنا پسند کرتے ہیں جس وجہ سے بعض اوقات ان کی بیویاں ان سے بدل ہو جاتی ہیں لہٰذا اگر ڈی اور جی دونوں میاں بیوی اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے جیون ساتھی کے دل میں اپنی محبت اور عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ یہ اسم آزم یا مجیدوں یا جامیوں ایک سو اکتر مرتبہ پڑھے اگر دونوں اس اسم آزم کو بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ دونوں میں جلد عزت اور محبت پروان چڑھے گی ناظرین یہ تھا ڈی اور جی نام کی جوڑی کی شخصیت کے بارے میں مختصر تھا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید کسی بھی جوڑی کے آپس میں مزاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے ہوم پیچ پر لگے سرچ آئیکن پر کلک کر کے مطلوبہ جوڑی کے نام کے پہلے حرف لکھ کر انٹر کریں تو آپ کی مطلوبہ ویڈیو سامنے آ جائے گی شکریہ اللہ حافظ